بہت اہم نویت کا معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے تفصیلات حاصل کریں گے آمیر سعید عباسی نمائندہ خصوصی دنیا نیوز اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا نیب نے عمران خان صاحب کو نوٹس بھی وصول کروا دیا اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پوری ان کی کابینہ سے اس پر بات کی جائے گی ان کے بیانات قلم بند کر آئے جائیں گے کچھ وزراء کو جو سابق وزراء ہیں ان کو نوٹس بھی رسال کر دیا گئے ہیں لگتا یہ ہے کہ نیب بڑی تیزی سے اس معاملے کو لے کر آپ آگے بڑھے گا مسود صاحب یہ وہ واحد کیس ہے جو عمران خان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں اور فیکٹس پر ہیں کیونکہ اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں اس میں نیب نے اسی بنیاد کے اوپر کہ عمران خان پہلے کال اپ نوٹس میں نہ تو پیش ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اس کا جواب دیا جو پہلا کال اپ نوٹس مارچ میں جاری کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مئی میں دیا جب یہ خبر شایع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس انکوائیری کو انویسٹگیشن میں کنورٹ کر دیا گیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کاپی نہیں دی گئی لہٰذا عمران خان نے اب تک ان تمام الزامات جو نیب نے اپنے نہ صرف کال اپ نوٹس میں آئیت کیے ہیں بلکہ اب جو سوال نمہ ارسال کیا گیا ہے اور کل انہیں طلب کیا گیا ہے اس میں مجموعی دور کے اوپر ایک بہتی ڈاکومنٹڈ کیس بنایا گیا ہے نیب کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ براہراست نہ صرف اختیارات سے تجاوز ہے بلکہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے عمران خان نے یہ مالی فائدہ حاصل کیا جو اپنا ٹرسٹ جس کے وہ ٹرسٹی ہیں القادر اس کی قیمتی ارازی حاصل کی چار سو اٹھاون کنال اور ساتھ میں اس کے ساتھ اٹھائیس کروڑوں پر مالیت کی الگ ارازی بھی حاصل کی اور اس کے علاوہ جو پورا انفرسٹرکچر تھا وہ اسی کمپنی کے جو جس کمپنی کے ملزمان تھے اسی کمپنی کے طرف سے اتیاد کیے گے عمران خان کے ٹرسٹ کو جس کمپنی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ برطانیہ سے واپس دلوائے گے اور جتنی بھی یہ کنورسیشن ہو رہی تھی برطانیوی حکام کے ساتھ اور نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ اس میں پاکستان کا یہ موقف تھا کہ یہ ریاست پاکستان کی رقم ہے لیکن جب یہ رقم واپس آئی تو یہ ملزمان کو واپس کر دی گئی اور پھر انہیں ایجسٹ کروائی اپنی سپریم کورٹ کی پیمنٹس میں لہذا اس میں تمام چیزیں ریکرڈ پر ہیں نیب کے مطابق اور نیب کا یہ موقف ہے کہ اس میں جو تمام کیس ہے وہ بالکل تیار ہے اور عمران خان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ وہ اب پیش ہوں کل اور ان بیس سوالوں کے جواب دیں جو ان سے ریکرڈ مانگے گئے ہیں اور اب تک اطلاعات کے مطابق انہیں کنفرم نہیں کیا کہ وہ کل پیش ہوں گے یا نہیں لیکن عمران خان نے سارے کیس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کال اپ نوٹس نہیں کر سکتا اور یہ تمام چیزیں ریکرڈ پر تھی لیکن ابھی تک انہوں نے ان الزامات کا یا ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جو نیب ان سے پوچھ رہا ہے لہذا کل کی پروسیڈنگز بہت اہم ہیں اور اگر عمران خان کل کی جو کال اپ نوٹس ہے اس پر پیش نہیں ہوتے نیب کی کمبائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے تو پھر نیب کا کیس بہت مضبوط ہوگا اچھا یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا اس میں یہ شرط آئیت کی گئی تھی وہ شرطیاں ریلیف تھا کہ آپ کو نیب کے ساتھ خاص طور پر اس معاملے میں تعاون کرنا ہے تو اگر کل عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو عمران خان صاحب کی جو زمانت ہوئی تھی وہ بھی خطر نہیں پڑھ سکتی ہے ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں جی بالکل یہ بات درست ہے کیونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا اس وقت بھی جو بینچ کے رکن تھے جسٹس محمد علی مظہر انہیں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کا جو بھی موقف ہو لیکن نیب ایک انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیٹیو ادارہ ہے آپ کو کال اپ نوٹس کا جواب دینا ہوگا شامل تفتیش ہونا پڑے گا اور پھر جب اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے زمانت منظور کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کو ہر صورت شامل تفتیش ہو کے ان الزامات اور سوالات کے جوابات دینا ہوں گے لہذا اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اس کے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ان کے زمانت منسوخی کے لیے نیب کا کیس بہت مضبوط ہو جائے گا کہ وہ جان پوچھ کر آوائیڈ کر رہے ہیں اور شامل تفتیش نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے نیب اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا لہذا اس مقدمے میں امران خان کے لیے خاصی مشکلات ہیں کیونکہ نیب پہلے ہی ان کے وارن گرفتاری بھی جاری کر چکا ہے اور اب نیب ان کے زمانت منسوخی کے لیے بھی جا سکتا ہے اگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوتے اور ساتھ میں صرف وہ اکیلے اس مقدمے میں ملزم نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی کال اپ نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں بھی بطور ملزم بلایا گیا ہے کیونکہ بینیفیشٹریز ہیں کہ انہوں نے فائدے حاصل کیے ملزمان سے نہ صرف ان کو بیرون ملک سے رقم واپس دلواتے ہوئے ان سے مالی فائدے حاصل کیے بلکہ وہ اڈجسمنٹس کی اور ان کو رقم جو ریاست پاکستان کی رقم تھی وہ ان کو واپس کر دی لہٰذا یہ کیس جو ہے وہ عمران خان کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر سکتا ہے اچھا اس میں کابینہ کے ارکان کو بھی بلائے جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہ جس کاروائی کا ذکر ہو رہا ہے کابینہ کی کاروائی کا اس میں بتایا ہی گیا ہے کہ بند لفافہ آیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے اور شہداد اکبر صاحب نے کہا کہ یہ بڑی کانفیڈنشل معلومات ہے اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا تو کابینہ کے وزراء اس میں پیش ہوں گے اور وہ اپنے بیانات قلم بند کرائیں گے تو یہ بہت میٹر کرتی ہے یہ بات کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لفافہ آیا جو اس کے اندر معلومات تھیں وہ بہت ہی سیکریٹ تھیں اور مہایدہ یہی تھا انسی اے سے یا تاریہ کی حکومت کے ساتھ کہ اسے افشان نہیں کیا جائے گا تو ذرا اس کو ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ کابینہ کے رکن اس میں بیانات دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کا یہ موقع تو ان دونوں کو اگر سامنے رکھے تو کیا صورت بنتی ہے دیکھئے دو ہزار انیس میں دسمبر میں جب اس وقت کی وفاقی کابینہ نے جب اس کی منظوری دی تھی تو اس وقت بھی تین وفاقی وزراء ایسے تھے جس میں فیصل وارڈا ڈاکٹر شیری مزاری اور فواد چودری ان تینوں نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بتایا جائے کہ کن بنیادوں کے اوپر یہ سیلڈ انویلپ میں ہم سے اپروول لی جاری ہے اور اس معایدے کو خفیہ رکھا جارہا ہے جس میں ملزمان کو رکوم واپس کر کے واپس ان کی اڈجسمنٹ کی جاری ہے تو وفاقی کابینہ کو اس میں کیا فائدہ ہوگا ریاست پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا ہم کیوں ان کی اپروولز کر رہے ہیں اور ان کی رکوم جو نیشنل کرائم ایجنسی جس کو کرائم پروسیڈز کہہ رہی ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی رکوم جو ہے وہ کرائم کے ذریعے بیرون ملک لے کے گئے ان کو واپس لانے میں ریاست کو کیا فائدہ ہوگا لیکن اس وقت کی وفاقی کابینہ میں کیونکہ عمران خان خود پرائم منسٹر بطور اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں اس کو ہم لیک نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ آپ کا آمیر سعید اباسی بہت اہم اور دلچسپ کیس ہے نیب کڑیاں جوڑ سکے گا اور عمران خان صاحب جواب دے سکیں گے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا